اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد اکیل ہے اور میں ایک ہومیوپیتک فیزیشن ہوں آج ہم بات کریں گے بہت ایک عام سا ایشو ہے جو کہ پبلک میں پایا جاتا ہے اور خاص کر بچوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ پیٹ میں کیڑوں کا ہونا ہے انٹسٹائنل وومز کا اب اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی علامات کیا ہیں یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا تکلیفات مزید پیدا ہو سکتی ہیں اس کا علاج کیوں ضروری ہے آج کی نشست میں ہم اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے میں کوشش کروں گا کہ مختصرا عام پبلک کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں بتاؤں دیکھیں انٹسٹائنل وومز کی جو علامات پہلے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں نا تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بندہ ہے یعنی کہ بندے کا حوالہ اس پر سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی ملتا ہے WHO یعنی کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا کی سو فیصد آبادی میں سے دس فیصد لوگ جن میں بچے اور بڑے اور خواتین اور بڑے بھی شامل ہیں ان میں سے دس فیصد جو لوگ ہیں وہ پیٹ کے کیڑوں کا شکار ہیں اب اس کی علامات کیا کچھ ہیں پہلے ہم اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں اس میں سب سے بڑی جو علامت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ پیٹ میں درد کا اٹھنا ایک تشنجی قسم کے درد ہونا بندہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرا پیٹ پھول رہا ہے کھانے کے بعد اکثر پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے جب ہم مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا تو وہ کہتا ہے رکھ سب میں کچھ بھی نہیں کھایا لیکن فوراں کھانے کے بعد دو تین لکمیں لینے کے بعد ہی میرا پیٹ پھول جاتا ہے یا ایون کے عام حالت میں کھانا کھانے کے تین تین چار سار گھنٹے بعد پیٹ زیادہ پھول جاتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں کے ادھ گرد سیاہ حلکے موجود ہونا اور چرچڑا پن تقریباً بہت زیادہ تقریباً نوے فیصد جو پیٹ کی کیڑے کے امراض ہیں یا مریض ہیں ان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں جس بھی عمر کے لوگ ہیں چرچڑا پن بہت پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ گیس کا بننا فلیچولنس کا بننا بلوٹنگ ہوتی ہے کہ ریب بہت بدبودار قسم کے خارج ہوتی ہے پخانہ بدبودار قسم کا آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کہتا ہے کہ جب میں دیکھنے تھوڑا سا کام کر لوں یا اگدم سے کوئی گبراہٹ والا معاملہ میرے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو فوراں طبیعت گبرا جاتی ہے بچوں میں خاص کر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ترم یوز ہوتی ہے پیکا یعنی کہ ایک انڈیجسٹی جو فوڈ ہے مطلب یا فوڈ ہے یا پارٹیکلز ہیں ایلیمنٹس ہیں سبسٹانسیز ہیں جیسے کہ نہ کھانے والی چیزوں کے کھانے کی خواہش ہوتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے مٹی کھاتے ہیں ٹھیک ہے جو چونہ ہے یا پینٹ ہے جو دیواروں کے ساتھ لگا ہوا ہے اسے رگڑ رگڑ کے وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ انٹسٹائنل وومز کی ایک بڑی کلیڈی اور بڑی اہم علامت ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ رات کو سوتے ہوئے اس کے موہ سے رال ٹپکتی ہے دان کریشتہ ہے ٹھیک ہے یہ اپنی انگلیاں جو ہے اکثر آپ کو ناک میں اس طرح سے بار بار کرتے ہوئے کان میں بار بار گسیٹتے ہوئے ٹھیک ہے اور چھوٹے اور بڑے پشاف کی جو جگہ ہیں وہاں پہ اکثر اس کو اچنگ والی کیفیت رہتی ہے یہ اپنے بچہ خاص کر اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ ماما مجھے یہاں پہ اچنگ ہو رہی ہے مجھے درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور انکمفرٹیبل آپ کو بچہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیٹھنے میں انکمفرٹیبل ہوتا ہے اسے آرام سے بیٹھا نہیں جاتا ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری ایسی علامات ہیں جو کہ والدین کو نظر میں رکھنی چاہیے اور کیوں رکھنی چاہیے کیونکہ اس کی کمپلیکیشن یا اس کی پچیدگیاں بہت زیادہ ہیں ابھی میں پہلے اس کی وجوہات کی طرف آپ کو بتا دوں کہ وجوہات کیا ہیں دیکھیں سب سے بڑا یہ ہے کہ گندہ پانی جو پانی ہمارے ہاں آ رہا ہے اکثر پاکستان میں چونکہ یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے تو یہاں پہ سینیٹیشن کا نظام نقاسی کا نظام اتنا بہتر نہیں ہے اور جو پانی کی ترسیل کا نظام ہے وہ بھی بہتر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اکثر دیکھنے کو ملا گیا ہے کہ کنٹیمنیٹیڈ وارٹر مطلب یہ کہ جو گندہ پانی ہے وہ ہمارے کچن تک اور ہمارے جو پانی پینے والا ہے وہاں تک پہنچ رہا ہے تو اس میں سب سے بڑی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ پانی ہمیشہ اُبال کر استعمال کریں اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے یا بڑے جو مٹی میں زیادہ کھیلتے ہیں یا کام کرتے ہیں ان کو یہ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے باقی انوارومنٹل پالوشن ہے محولیاتی جو ایک علودگی ہے جیسے کہ واشروم جانے کے بعد ہاتھ نہ دھونا ٹھیک ہے اور اس کے بعد فوری طور کھانا کھا لینا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس چیز کا درست دیتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھویں اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا چاہیے اس سے ہم ان قسم کے جرسیم سے ہم بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں یہ جو پیچیدگیاں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا پیچیدگیاں کر سکتا ہے دیکھیں سب سے بڑی ہمارے پاس کچھ نہیں بلکہ بہت ایسے پیشنٹ آئے جن میں بڑے بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں جن کو انٹسٹائنل وومز نے بہت زیادہ خراب کیا ٹھیک ہے دیکھیں اس میں ایک آج ہماری کھانیار سٹوڈنٹ ہے اس نے یہ میں ان کو بتا رہا تھا اس حوالے سے بات ہو رہی تھی ایک پیشنٹ ہم دیکھ رہے تھے تو اس نے ہمیں یہ بات میری بات کو مختصر کرنے کے لئے اس نے یہ کہا کہ کھائے بکری کی تنا اور خوشک ہو یا سوکھے لکڑی کی تنا ٹھیک ہے تو اس میں انٹسٹائنل وومز میں بیٹ کی کیڑوں میں ہوتا ہے کہ بچہ کھاتا بہت ہے لیکن اس کے جسم کو لگ نہیں رہا ہوتا آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے والدہ حیران ہوتی ہے کہ یہ کھاتا سارا دن چڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی جسم کا وجود کا حصہ نہیں بن رہا اس کی گروت نہیں ہو رہی اس کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں تو اس کے پیچھے ایک وجہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ پیٹ کے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ پانی آپ بائل کر کے استعمال کریں ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دوئیں اور پانی بائل ہمیشہ سٹیل کے بٹن میں کریں اس کے بعد اسے فلٹر کریں آپ اور جس طرح سے آپ فریج میں رکھنا چاہتے ہیں یا جہاں پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں انہیں رکھیں اور باقی اس کے علاوہ ہومیوپیتک طریقہ علاج چونکہ میں ایک ہومیوپیتک طریقہ علاج سے منسلک ہوں اس کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہومیوپیتک دوائیں کون سی ہونی چاہیں اس کے لیے اس کے لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہومیوپیتک کون سی ایسی دوائیں ہیں جو کہ اس کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہیں یا کرنی چاہیے لیکن جتنی یہاں پہ اس کا لبے لباب یہ ہے کہ جتنی علامات ہیں اس حساب سے اس کے کچھ مزید تیسٹ بھی کیے جاتے ہیں اکثر سٹول کلچر کروایا جاتا ہے پکانے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے ساتھ میں اس کے جو الٹرا ساؤنڈ ہے اس میں بھی ٹیپ ومز جو بڑے کیڑے ہیں منظر آتے ہیں چھوٹے کیڑے اس میں نظر نہیں آتے اس کے لیے جو سیٹی سکین ہو گیا ہے امرائی ہو گیا ہے اس کی طرف جانا پڑتا ہے ہمیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کافی سارے چونکہ یہ جو ٹیسٹ ہیں ایکسپینسف بھی ہوتے ہیں موجود بھی نہیں ہوتے لیکن آپ کو علامات کی بنیاد پہ بچوں کا علاج لازمی کروانا چاہیے تاکہ ان کی تعلیم ان کی نشونما اور جو ان کا ایک گروت ہے وہ بہتر لیول کی ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ